چین سے ٹینشن کے بیچ ایک اور یو ایس ڈیلیگیشن پہنچا تائیوان لیجیے تائیوانی راشپتی سائنگ وین سے سٹیفینی مرفی رکھی ملاقات فلوریڈا سے ڈیموکرائٹک پارٹی کی صدس ہے سیفینی مرفی ویڈ دو ویشولز پلیز یہ تصویر ہے دیکھیں آپ تائیوان انتراشتی سمدائی کا ایک ذمہ دار صدس ہے یہ کہا انہوں نے تائیوان کو مدد کا ویدھیک پیش کرنے والی سانسد ہے مرفی یہ دونوں بریکنگ لیجیے بڑی انٹرسنگ خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے ہمارے درشک دیکھیں ایک طرف یہ امریکہ کا کنٹینیوز چائنہ سے پنگا چل رہا ہے یہاں پر پنگا ہی تو کہیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں رشیا سے وہ دیکھیں ادھر یہ دیکھیں کمراڈری اب یہ بڑا انٹرسنگ ہو رہا ہے یہ دونوں تصویریں دکھائیے اور دونوں بریکنگ کے ساتھ میں ایک شاپ ریاکشن لوں گا یہاں پر دیپک سر کے ساتھ دیپک سر مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑی کلچھل ریکر پورا رائطہ پھیلاتے رہیں گے ہر طرف آپ خاص طور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سب وہ جی سمجھ میں آئے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ is playing the game and the role of disruption in the international community ایک طرف کیو میں blinkن مل رہے ہیں جو کہ آپ شاید نہ دیکھ پہیں سکرین پر میں دکھا رہا ہوں دوسری طرف تائیوان سے بقاعدہ امریکہ کا ڈیلیگیشن بار بار آکے مل رہا ہے they are trying to disrupt the entire ecosystem of the world تو کونسی نئی چیز ہے سر امریکن لیڈرشپ کس پہ آدھا رہی تھا جب soviet سنگ ٹوٹا تھا سر آپ کیوں بھول جاتے ہیں میری اور آپ کی عمر پہ بہت فرق ہے آپ نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھیے جانکار آپ زیادہ ہیں جب soviet سنگ ٹوٹا تھا تو اس سمیسے میرے پرانے ٹیچر پہ امریکن فرانسیس فوکویاں انہوں نے کتاب لگی تھی the end of history جانس ختم ہو گیا اب امریکہ ہمیشہ کے لئے چودری ہے پھر 9-11 ہوا چیزیں بد بہیں اس کے بعد امریکہ کا رول کیا ہے سر لیڈرشپ who made you the leader بھگوان نے ہمیں لیڈر بنایا ہم نے خود اپنے آپ کو لیڈر بنایا تو پیشلی سنٹری تو امریکن سنٹری دی پھر دوسرے بشوری اس کے ساتھ کے بعد یورپ تو ختم ہو گیا تو بیٹن ختم ہو گیا تو بھارت کو آزادی ملی بہت سے دیشوں کو آزادی ملی so america became the chaudry of the world soviet سنگ ٹوٹنے کے بعد بالکل chaudry بن گیا تو finally ایک امریکن سینٹر میں u.s میں اس ٹائم تھا یہاں کی جو اس پہا تھا کہ امریکہ میں جو امرجنسی نمبر ہے فون کا جیسے بھارت میں ایک سو ہے یہاں پہ 9-1-1 اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب دنیا اپنا امرجنسی نمبر ڈائل کرتی ہے وہ واشنگٹن میں بچتا ہے یعنی ہم دنیا کے چاچا we are uncle sam for the whole world تو یہی چیزیں جو ہیں ڈرائیو کر رہی ہیں آج امریکن ایکانومی کو سر شاپ ریاکشن کیونکہ ابھی تین خبریں بہت بڑی ہیں how long can they sustain with this کب تک sustain کر پائیں گے جب تک انسانیت ہے as long as we survive ہتھیاروں کی ضرورت پڑیں گے نہیں تو اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے they will continue to do it کہیں نہ کہیں انگل دیں گے تاکہ جنگ ہو نہیں تو یہ complex ختم ہو جائے point taken sir